سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں یعنی اکڑ کر نہیں چلتے عاجزی سے چلتے ہیں کیونکہ اکڑ کر چلنا یا ایسا سینہ تان کر چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مراحہ انکا لن تخرق الارض بلن تبلغ الجبال طولہ زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلا کرو کیونکہ نہ تم زمین کو پھار سکتے ہو اور نہ اپنی لمبائی میں تم پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو کہ تم کوئی پہاڑ ہو تو اپنی بندگی کا خیال کرو اور اکڑ کر مت چلو عاجزی سے چلو اللہزین یمچون علی ارضی ہونا آگے اور بھی بہت سے صفتیں بیان کی ہیں مثلا یہ کہا ہے کہ اور راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں لیکن ان سب سے پہلے جو شفت ذکر فرمائی وہ یہ کہ زمین پر وہ عاجزی سے چلتے کیونکہ ان کا نام دیا عباد الرحمن رحمان کے بندے تو رحمان کا بندہ ہونے کا سب سے پہلا تقاضی یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ جل جلالہ کا بندہ ہوں تو کبھی اس کے دل میں تکبر نہیں پیدا ہونے چاہیے عجب نہیں پیدا ہونے چاہیے کہ میں بہت آل اردے کا آدمی ہوں لہذا بندگی کا سب سے پہلا تقاضی سب سے پہلا تقاضی جس کا ذکر فرمایا وہ توازو ہے زمین پر عاجزی سے چلنا یہ در حقیقت اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر دل میں توازو ہے جب توازو ہوگی تو پھر آدمی اکڑ کر نہیں چلے گا پھر وہ عاجزی کے ساتھ چلے گا تو اس لفظ تو اتنا ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں لیکن اس کے اندر جو معانی پوچیدہ ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ توازو اختیار کر پھر آدمی اکڑ کروچیدہ ہے موسیقی